اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو شیر علی ٹی وی نمبر سیون جبرالٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ دوستو دیکھنے میں تو یہ ائرپورٹ باقی تمام ائرپورٹ کی طرح بلکل نارمل نظر آتا ہے لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ ایک جزیرے پر واقعہ ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا رنوے شہر کی سب سے مصروف ترین سرک ہے اور ہر لینڈنگ سے پہلے اسے گاریوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اس پر مزید یہ کہ اس جزیرے پر ہر وقت تیز ہوا چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس جزیرے پر پلین لینڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں نمبر سکس پرنسز جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ دوستو پلینسز جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رنوے ماہو بیچ کے بلکل قریب بنایا گیا ہے اور اس پر لینڈنگ کے وقت جہاز اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ بیچ پر موجود لوگوں کے سر سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو جہاز کے انجن سے آنے والی تیز اور گرم ہوا کے باعث بیچ پر موجود لوگوں کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ زمین پر بھی گر جاتے ہیں دوستو دوزار دس میں دا ہسٹری چینل اور مختلف جریدوں کی طرف سے اس ائرپورٹ کو دنیا کا سب سے خطرناک ائرپورٹ قرار دیا گیا تھا دوستو یہ ائرپورٹ ہمالیا کے پہاروں کے درمیان میں ساڑھے نوہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اسے ماؤنٹ ایورس پر جانے کے لیے بیس کیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس ائرپورٹ کے رنوے کے ایک طرف دیکھا جائے تو بلندو والا پہار واقع ہے جبکہ دوسری طرف گہری کھائی موجود ہے دوستو اس ائرپورٹ کو دا موسٹ ایکسٹریم ائرپورٹ کا خطاب بھی ملا ہے کیونکہ اس ائرپورٹ پر ٹیک آف اور لیننگ صرف وی ایف آر یعنی ویڈیو فلائٹ رولز کے تحت ہی کی جاتی ہیں کیونکہ اس علاقے میں صرف ریڈیو سگنل سے استعمال ہوتے ہیں دوستو یہ ائرپورٹ فرانس میں پہاروں کے درمیان واقع ہے اور پلین گرون نہ ہونے کی وجہ سے اس ائرپورٹ کا رنوے انتہائی چھوٹا ہے جس کی ٹوٹل لیندھ 537 میٹر ہے اور اس ائرپورٹ کا ٹیلٹ اینگل 8.5 ڈیگریز ہے یہاں نیوگیشن اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے اس ائرپورٹ کا استعمال بہت لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے اس وجہ سے یہاں دودھ اور خراب موسم میں لیننگ کرنا بلکل ناممکن سی بات ہے دوستو یہ ائرپورٹ بھی ایک آئی لینڈ پر واقع ہے جس کی وجہ سے اس کا رنوے بہت چھوٹا ہے اور یہ رنوے بہت ہی تنگ جگہ پر بنایا گیا ہے جس کی اطراف میں انچی انچی پتریلی چٹانے واقع ہیں اور لیننگ کے دوران جہاز کو ان پتریلی چٹانوں کے بہت قریب آنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس ائرپورٹ پر لیننگ کے وقت جہاز کو سمندر میں گرنے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے دوستو یہ ائرپورٹ بھی ایک آئی لینڈ پر واقع ہے اور اس کا رنوے بھی بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس ائرپورٹ پر صرف سمال پلینز ہی لینڈ کر سکتے ہیں دوستو انٹی آئیس ایکیوٹ پینٹ بہت ایکسپنسیو ہونے کی وجہ سے اس ائرپورٹ پر اویلیبل نہیں جس کی وجہ سے خراب موسم اور سردیوں میں پائلرز کے لیے اس ائرپورٹ پر لینڈ کرنا بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے دوستو یہ ائرپورٹ بلو ریور کے قریب ایک وادی میں بنایا گیا ہے جو کہ ہیمالین ماؤنٹینز کی چھوٹیوں سے گھرا ہوا ہے دوستو اس ائرپورٹ کی لوکیشن کی وجہ سے اسے دہموس ایکسٹریم ائرپورٹ فار لینڈنگ قرار دیا گیا ہے اور بڑی دنیا میں چند ماہر پائلرز کو ہی اس ائرپورٹ کو استعمال کرنے کی پرمیشن اور لائسنس دیا گیا ہے دوستو اس ائرپورٹ پر ٹیک آف کرنا لینڈنگ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس میں جہاز بال کھاتا ہوا رنوے سے اوپر جاتا ہے اور ایک خاص انچائی کے بعد ٹیک آف کرتا ہے اور دوستو اس ائرپورٹ پر لینڈنگ اپریشن صرف صاف موسم اور دن کے اوقات میں ہی ممکن ہوتا ہے جو کہ اس ائرپورٹ کو واقعی ایکسٹریم ائرپورٹ بناتا ہے دوستو یہ تھے آج کے منفرد ائرپورٹ ان میں سے آپ کو کونسا سب سے اچھا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان